موسیقی کی ہیں انہی کو دیکھ کر ہم اکتفا کرتے ہیں لیکن یہ جاننا کہ ان کے حالات زندگی کیا تھے اور اس زمانے کا فکری ماحول کیا تھا وہ بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے معاشرے اپنے سماج کو اپنی دنیا کو جاننا چاہتے ہیں نیوٹن ایک بہت قداور شخصیت ہے نیوٹن کہتے ہیں کہ ہزار سال میں یہ سب سے زیادہ ذہین آدمی پیدا ہوا تھا لیکن ہم صرف یہاں ذہانت اس کی سمجھنے کے لئے نہیں آئیں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نیوٹن اس نحج پر کیسے پہنچا پھر اس نے کیا کام کیا اس کام کے کیا اثرات ہوئے اور پھر ہماری سوچ اس دنیا کے بارے میں کائنات کے بارے میں کیسے بدلی تو اس میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ جس وقت بھی چاہیں مجھے روکیں اور سوال کریں یا اپنا کومنٹ دیں تو اس طرح ہمارا انٹریکٹیو وقت گزرے گا اچھا یہ تاریخیں دیکھیں یہ ستر بھی صدی کی ہیں سولہ سو چونتیس میں یہ پیدا ہوا اور سترہ سو ستائیس پوت ہوا لیکن اس سے پہلے یہ تمام بڑی شخصیات کا دور تھا کوپرنکس جس نے سب سے پہلے یہ مفروضہ پیش کیا تھا کہ زمین دنیا کا کائنات کا مرکز نہیں ہے کہ اصل میں جو سیارے ہیں وہ سورج کے گرد گھونتے ہیں مگر اس نے یہ دبے الفاظ میں بات کہی تھی کیونکہ اس زمانے میں یہ بات کہنا بہت خطرناک تھی کیپلر جو اس کے تقریباً سو سال کے بعد کہا ہے اس نے سیاروں کا اور ستاروں کا بہت غور سے متعلیہ کیا اور اس کے جو تین قوانین ہیں کیپلرز لاوز جو کہلاتے ہیں وہ محض اس کے مشاہدات کی بنا پر اس نے وضع کیے وہ تین قوانین میں ادھر زیادہ تفصیل سے نہیں بتانا چاہوں گا لیکن جب میں سکریم اٹھاؤں گا پھر میں آپ کو اس وقت بتاؤں کہ کیا ہے یہ قوانین تو اس نے جان لیے مشاہدے کی بنا پر مگر اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ اسے نہیں معلوم تھی گیلیلیو جو اس کے بعد آتا گیلیلیو نے دوربین ایجاد کی تھی اور اس نے یہ دیکھا کہ دوسرے سیاروں کے گلد بھی چاند ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ جو دھماکہ خیز بات اس نے کہی اور وہ بڑا نڈڈر آدمی تھا اس نے یہ روم میں رہتا تھا اور اس نے پاپا روم کے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ زمین ساکن نہیں ہے زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے جیسا کہ انجیل میں بائبل میں لکھا ہے زمین دراصل سورج کے گرد گھومتی ہے اور دوسرے سیارے بھی اس کے گرد گھومتے ہیں جس کا پھر بڑا شدید رد عمل ہوا اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے اس کو سزائے موت بھی ہو گئی خیر اس نے معافی مانگی ایک مقدمہ اس پر چلایا گیا اس نے پھر معافی مانگی اس کے دوران اور اسے پھر بخش دیا گیا تو چلو اس کی جان تو بچ گئی لیکن اس کی بڑی ہتک ہوئی یہ اتنا بڑا شخص تھا جس کے بہت سے کارنامے ہیں بہت سے ایجادات ہیں اور ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں اس نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ بھاری اور ہلکے اجسام ایک ہی رفتار پر گرتے ہیں اگر آپ اور یہ لیننگ ٹاور آف پیسا پہ جا کر اس نے ایک بھاری جسم اور ایک ہلکے جسم کو چھوڑا اور خلاف توقع اس زمانے کی جو توقع تھی وہ یہ کہ بھاری چیز جلدی گرتی ہے ہلکی چیز زیادہ وقت لگاتی ہے لیکن دونوں ایک ہی وقت پہ زمین پر آگے رہے ہیں بہت بڑی چیز تھی اس زمانے کے لحاظ سے اور اس طرح سے اس نے سائنس میں تجربے ایکسپیرمنٹ کی اہمیت بلکل بازے کی پہلے تو مفروضے ہوتے تھے خیال ہوتے تھے تھیریاں چلتی تھیں لیکن لوگ اس سے گھبراتے تھے کہ وہ ایکچلی جا کر کوئی چیز تجرباتی طور پر ثابت کریں گلیلیو کی بات بعد میں بھی ہوگی اچھا اور جو گلیلیو کے بعد آیا رینے دیکارٹس یہ بڑی چیز تھی میرا خیال ہے کہ نیوٹن کے بعد شاید اس کا نمبر آتا تو اس نے کئی کام کیے ایک تو میتھمیٹکس کے میدان میں تو اس سے پہلے تو اس نے کارٹیزین کوارڈنیٹس انوینٹ کی ایک نکتے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک نکتہ کس جگہ پر ہے تو ڈیکارٹس نے اس کا ایک طریقہ وضع کیا کہ آپ اتنا فاصلہ ایکس پر چلیں گے اتنا فاصلہ وائی پر چلیں گے تو اس کے کوارڈنیٹس بنیں گے ایکس وائی اس نے پھر وہاں سے پوری انیلیٹک گیومیٹری ڈیویلپ گی پھر اس اس کا فلسفہ تھا اور وہ میں یہاں پر بیان کرتا ہوں کوگیٹو کوجیٹو کوجیٹو ارگو سم یہ لیٹن میں ہے جس کا ترجمہ ہے ای ٹھنک دیر فور ای ایم اور اردو میں پتہ نہیں یہ میں نے ٹھیک ترجمہ کیا کہ میں سوچتا ہوں یہی تو میرے وجود کی دلیل ہے اگر میں نہ سوچوں تو مجھے میرا وجود ہی نہیں تو وہی وہی زی شعور ہوتے ہیں وہی زندہ ہیں جن کا شعور ہے بڑی خوبصورت بات بڑی گہری بات اور یہ سب کچھ اس زمانے کی بات ہے جسے خرد رف افروزی کا زمانہ کہتے ہیں the age of reason جب انسان کو یہ اندازہ ہونے لگا اور ان لوگوں کی وجہ سے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے اور خاص طور پر نیوٹن کے حوالے سے کہ انسان اپنی اقل و فہم سے دنیا کو کائنات کو جان سکتا ہے کیونکہ اگر اس کا مطلب یہ آپ اپنی سوچ کو تصمیم کرتے ہو کہ جانتے کہ نہیں سوچ رہا ہے تو اس کا من آئیٹی آپ جانتے ہو کہ نہیں دور اب ایسا بندہ نہیں ہو سکتا ہے جو سوچ آئے لیکن یہ جانے سے تاثیر کی نہیں سوچ آئے جو اگرین کی مسئلہ ہو وہ سوچ دورا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ جائے کہ نہیں سوچ رہا ہے جانتے ہو 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 اس وقت تک ہم اس کو فیزکس کو نہیں کہ سکتا ہے نا سر وہ تو صرف ایک سوچ ہے وہ سوچ جب ہم پر فارم کرتے ہیں اس کو اوپر اوپسی چیز کے تھوپ ہم آگے لے کے آتے ہیں تب تک پھر وہ فیزکس کے جس میں نہیں نہیں فیزکس تو سوچ کی ایک سمت ہے سوچ تو ہمیں اپنے ماحول کو سمجھ نے کے لیے چاہیے وہ ذہنی صلائیت اگر ہم میں ہے تو ہم اپنے ماحول کو سمجھ سکیں گے تو اس لحاظ سے یہ کہہ رہا ہے کہ thinking کے معنی کیا ہیں یہ ایک اس کو آپ neurological انداز میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو ایک فلسفیانہ انداز میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک کھلا سوال ہے کہ what is thinking میرہ یہ ماننا مطلیہ آپ نے بات کی خوشی لوگ کو فیس لی انہیں دیکھ نا چاہیے اب یہ لکھا ہے کہ میں سوچ سکتا ہوں میرہ رزیز کی دیکھ دیکھ میں بہت سمپل یہ بات جو ہے وہ بات نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے میرا یہ ماننا ہے اور یہ خود ایک مفروضہ ہے یہ کہیں اور سے ثابت نہیں ہو سکتا یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی تو یہ ایک definition بنتی ہے existence کی کہ چونکہ میں سوچ سکتا ہوں اس لیے میں زندہ ہوں سر ادھر آپ نے سائنٹسٹ کی بات کی اس سے پہلے بھی بہت زیادہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اوپر کام کیا ہے اور وہ کام کرے ہوتے تھے وہ ایکسپریمنٹیشن کرتے تھے لیکن انہوں نے تھوڑا سا اس کو پیکٹیکلیٹی کی شیپ دی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے بلکل بلکل تو یہ بہت بہت اچھی بات کہی آپ نے کیونکہ سائنس کی تاریخ اور فکر کی تاریخ ڈیکارٹ سے شروع نہیں ہوتی ہے کوپرنکس سے شروع نہیں ہوتی ابن سینہ سے نہیں شروع ہوتی سکرات سے نہیں شروع ہوتی افلاتون سے نہیں شروع اس سے پہلے کی ہے فکر کی تاریخ کتنی پرانی ہے کسی کو نہیں پتا لیکن کم از کم کم از کم دس آزار سال پرانی تو ہوگی جس زمانے میں کوئی لکھت پڑت نہیں ہوتی تھی کوئی انسان نے لکھنا بھی نہیں سیکھا تھا اور چونکہ لکھنا نہیں سیکھا تھا تو ہم نہیں جان سکتے کہ وہ تاریخ کتنی پرانی ہے دیکھیں بابول بیبیلون کوئی پانچ ہزار سال پرانی بات ہے تو اس سے بھی کچھ تھوڑا سا پرانا ہوگا لیکن انسان اپنی موجودہ شکل میں کب اور کتنا وقت لگا اس کو یہاں تک پہنچنے میں اندازہ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ سال اچھا کیونکہ میں کانچنے ہوں اور کانچنے کو آج تک ہم سمجھ نہیں سکتے تو جب تک ہم کانچنے 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 یورپ سائنس کے اگر کانچنے تک دیکھ ہیں تو بھی کانچنے کو پولی نہیں اندازہ کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہمیں اگزیکلی یہ نہیں پتا کہ کانچنے ہے کیا چیز اگزیکلی نہیں پتا لیکن کچھ تو ہمیں اندازہ ہے ہم یہ دیکھ نہیں کہ جو زندہ جاندار ہیں وہ اپنے ماحول کو پہچانتے ہیں ماحول سے وہ سگنلز لیتے ہیں اور وہ پھر اپنے عمل اس کے حساب سے تیع کرتے ہیں اس کو سیٹویشنل کانشیسنس آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ کانشیسنس کی ایک قسم ہے لیکن اور بھی بہت یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمیں دوسری طرف جانا پڑے گا تو چلی آگے چلتے اچھا میں نے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے کی ہوئی ہیں ایک ہے کوین کرسٹینہ آف سویڈن جو ڈیکارڈز کے زمانے کی تھی اور یہ خاتون باغی تھی ٹوٹل باغی تھی اس نے یہ ملکہ تھی سویڈن کی اس نے کہ مجھے لکھنا پڑنا نہیں مجھے ادھر حکومت نہیں کرنی مجھے صرف لکھنا پڑنا اور اس زمانے میں ڈیکارڈز کا بڑا شورہ تھا اس نے ڈیکارڈز کے لیے ایک خاص جہاز بھیجا وہ جو سمندری جہاز ہوتا ہے وارشپ بھیجی بلکہ کہ وہ اسے سویڈن لے کر آئے تو ڈیکارڈز بیچارہ وہاں پہنچا پتا چلا کہ یہ ملکہ جو ہے کچھ تھوڑی سی سنکی ہے صبح پانچ بجے اٹھتی ہے اور سخت تھنڈ ہوتی ہے اچھا وہ ملکہ تو اس وقت کوئی پینتیس چالیس کی تھی ڈیکارڈز کوئی پچپن ساٹھ کا تھا اور اس کو ایسی ٹھنڈ لگی کوئی بیچارہ ادھر کچھ دنوں کے بعد مار گیا تو مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے وہ حکمران تھے یورپ میں جن کے اندر ایک بڑی طلب تھی کہ وہ جانے اور جیسی کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی تھی کوئی نیا علم سامنے آتا تھا تو وہ لپکتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس سے سیکھیں جب دوربین ایجاد ہوئی اور گیلیلیو نے چلی ایجاد نہیں تو اس فن کو بہت آگے تک پہنچایا جو شہزادے تھے بادشاہ تھے یورپ میں اُز زمان میں دھیر سارے ایسے تھے ہر ایک کے بیچ میں دور لگی رہتی تھی کہ وہ کس طرح سے ٹیلیسکوپ حاصل کرے اب دوسری طرف مغل بادشاہ ہے شاہ جہان وہ بھی اس کا ہم اثر ہے شاہ جہان کا باپ جہانگیر جہانگیر کے پاس اس زمانے کے یورپین پہنچے اور انہوں نے یورپ میں دربین ایجاد ہو چکی تھی انہوں نے دربین پیش کیا اینک پیش کی تو جہانگیر نے کہا ٹھیک ہے اچھی چیز ہے کتنے کی ہے جو قیمت تھی وہ دے دی کچھ اور جو ادھر شروع تھے انہوں نے بھی کچھ خرید لیا لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیسے کرتا یہ جس کی وجہ سے آخر یہ لوگ ہم پر قابض ہو گئے ہم محکوم بنے وہ حاکم بنے تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کیونکہ اس کے بعد نیوٹن کے بعد جو سائنسی انقلاب میں تیزی آئی پھر تو اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی اور وہ انقلاب رکا نہیں ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر کتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں تو خیر یہ اتنی سی بات ہے اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ آخر نیوٹن نے کیا کیا تو پہلی بات تو یہ کہ اس نے حرکت کی حقیقت ہمارے سامنے کی اس سے پہلے خیال یہ تھا کہ حرکت کے لیے کوئی عوت کی ضرورت ہے اب دیکھیں ہمارا مشاہدہ تو یہ نا کہ ہم کوئی اگر گین لڑکاتے ہیں تو وہ گین آگے چلتے چلتے پھر رک جاتی ہے تو جو پرانا تصور تھا وہ یہ کہ حرکت کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز اسے ڈھکا دے اور یہ بات چلی تھی ارستو کے زمانے سے ارستو اور ارستو سے پہلے کی بھی بات تو اس وقت سوچ یہ تھی کہ ایک تیر جب کمان سے نکلتا ہے وہ آگے یوں چلتا چلا جاتا ہے اس لیے کہ جب وہ آگے جاتا ہے تو پیچھے خلا پیدا ہوتا ہے ہوا ہے جو اس تیر کو آگے دھکا دیتی ہے پھر یہ خیال بھی تھا کہ بھاری اجسام جلدی گرتے ہیں ہلکے اجسام دیر لگاتے ہیں اس کو تو خیر گیلیلیو نے ثابت کر دیا کہ غلط ہے گیلیلیو نے ایک ساتھ دیر گراتا تو ایک تائم ہی کیسے اس نے جہاں تک مجھے پتا اس نے ایک بڑا گولہ لیا اور وہ دوہے کا تھا کینن بال اور دوسرا چھوٹا گولہ تھا ایک دوسرے سے کئی گنا بھاری تھا دونوں کو اس نے یوں سامنے رکھا اور پھر ایک ہی وقت پہ چھوڑا جو لوگ نیچے کھڑے تھے وہ کافی نیچے میرا خالے کئی سو فٹ کا فاصلہ ہے یا سو فٹ سے تو زیادہ ہے انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ایک وقت پر دونوں گیرے تو اس وقت سوچ یہ تھی کہ جب تک کوئی قوت عمل نہ کرے تو کوئی جسم آگے چل ہی نہیں سکتا تو نیوٹن نے اس بات کو غلط ثابت کیا اور اس کا جو اس کی جو تین قانون ہیں وہ دراصل ایک ہی میں زم ہو سکتے ہیں f equals m a یا اس کو آپ یوں لکھیں اس کو تین طرح سے لکھا جا سکتا لیکن یہ لکھنا شاید سب سے زیادہ سود مند ہو کہ جب کوئی قوت f عمل کرتی ہے تب ہی ایک جسم اپنی رفتار بڑھاتا ہے ایکسلریشن عصرہ یعنی کہ رفتار بڑھانا جب کوئی جسم تیز آگے نکلتا ہے تو اس کی ایکسلریشن بڑھتی ہے جتنی زیادہ قوت آپ لگائیں گے اسی حساب سے ایکسلریشن زیادہ ہوگی اچھا اور ماس جتنا زیادہ ہوگا ایکسلریشن اسی حساب سے کم ہوگا اب یہ ایک بڑی انقلابی چیز تھی کہ ایک جسم کو کوئی قوت کی ضرورت نہیں ہاں بے شک آپ f کو صفر کر دیں تو اے صفر ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ کہ ایک جسم پھر مستقل رفتار پہ چلتا چلا جائے گا کوئی چیز اس کو دھکا دینے کیلئے لازمی نہیں سوچیں تو یہ کتنی بڑی چیز تھی میں نے کیپلر کا ذکر کیا تھا تو کیپلر نے جو دور کے سیارے ہیں ان کا متعلیہ کیا ٹیلیسکوپ دوروین اس کے پاس بھی تھی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی کہ گیلیلیو کے پاس اور اس نے یہ جو قوانین ثابت کیے تھے اس میں تو یہ بات واضح تھی کہ جو سب سے اہم چیز یہ کہ ایک سیارہ جتنا وقت لگاتا ہے پورا چکر کاٹنے کے لیے وہ اس کے برابر ہے یونٹس دونوں کو ہم اگر ایسٹرونومیکل یونٹس میں کر دیں تو ٹی سکویرڈ اور یہ آر ایسا ہے تو ہر سیارہ ایک بیزوی مدار میں گھومتا ہے یہ فاصلہ جو سب سے بڑا فاصلہ ہے سب سے اس وقت یہ سیارہ سب سے زیادہ دور ہے تو یہ یہ وقت ہے ایک پورا چکر کاٹنے کا یہ آر کی تین طاقت کے برابر ہے اچھا اب نیوٹن کو اس بات کا علم تھا اور وہ سوچتا رہا کہ آخر یہ سیارے کیوں ایک بیزوی مدار میں گھومتے ہیں میں اسے کیسے ثابت کروں اور یہاں پھر یہ سوال اٹھا کہ اگر کوئی جسم اپنی رفتار تبدیل کرتا ہے تو اس کی اوپر کوئی قوت عمل کرتی ہے تو یہ کون سی قوت ہوگی اب یہ کہانی ہے پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے لیکن نیوٹن اپنے باغ میں بیٹھا تھا تو ادھر درخ پر سے ایک سیب نیچے گرا تو جب سیب کی بات وہ تصور جنم لیتا ہے پھر اس نے سوچا کہ کیا یہی طاقت تو نہیں ہے جو ان سیاروں کو سورج کے گرد ایک بیز بی مدار میں گھومنے پر مجبور کرتی ہے اگر ہے تو پھر میں یہ کیسے ثابت کر سکوں گا کہ سوال اس کے ذہن میں آتے چلے گئے لیکن اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا اس کا جواب نہیں تھا جواب اس لئے نہیں تھا کہ اب تک وہ میتھمیٹکس ایجاد نہیں ہوئی تھی وہ اس طرح سے کہ اگر آپ اس بات کو پھول کریں اب وہ پورا میکینکس کا لیسن ہمارا ہو جائے گا میں اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا لیکن قوت اگر آپ وہی لگائیں مثال کے طور پر ایک سپرنگ ہے تو سپرنگ کے ساتھ اگر آپ کوئی ماس جوڑیں اور اس ماس کو دگنا کر دیں تو اس کی ایکسلریشن آدھی ہو جائے گی یہ اس کا ہاں 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 تو دیکھیں بہت بلکل اچھا سوال ہے آپ کا جو نیوٹن اپنے ایکویزن سے ثابت کرتا تھا سو اس کو وہ تجرباتی طور پر دیکھتا بھی تھا آزماتا بھی تھا اب اس کے بہت سے شواہد ہیں لیکن اس میں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہتا اس وقت لیکن دیکھیں سوال اصل میں یہ کہ یہ قوت ہے کیا چلی سپرنگ کے حوالے سے تو ٹھیک گنا آپ نے سپرنگ کو یہاں سے پکڑا اور اس کو کھینچا تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی قوت ہاتھ کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے اچھا یہ تو ایک قسم کی قوت ہے لیکن جب اس نے وہ سیب گرتا دیکھا تو پھر اس نے سوچا کہ یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو جو دو ماسز کے بیچ میں ہوتی ہے اور پھر وہاں سے اس نے لاؤ گریوٹیشن آخذ کیا وہ فانون یہ کہتا ہے کہ اگر دو اجسام ہوں تو ان کے بیچ میں اگر ایک کا ماس ایم ہے دوسرے کا ایم ہے اور ان کے بیچ میں فاصلہ آر ہے تو یہ طاقت گھٹتی ہے آر کے مربے سے اور اس کے آگے کوئی کانسٹنٹ ہے جس کو گریوٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں اس ایکویشن اور اس ایکویشن سے اب نیوٹن کے پاس وہ ایکویشن تو آگئیں جس سے بلاخر آپ ہر آسمانی جسم کے حرکت کے بارے میں جان سکتے ہیں لیکن اب تک اس کے پاس وہ میتھمیٹکس کے ٹولز نہیں تھے اب اس نے سوچنا شروع کیا کیلکلس کے بارے میں اور نیوٹن کیلکلس کا موجد سمجھا جاتا تھوڑی سے اس کی لڑائی ہے اس زمانے میں لڑائی تھی لائبنٹس کے ساتھ بڑی خونخار لڑائی ہو گئی لائبنٹس جرمن تھا یہ انگریز تھا ایک تو وہ فرکشن بھی تھا اس زمانے میں بہرحال کیلکلس کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ جب کوئی کوئی چیز تبدیل ہوتی چیز سے میرا مطلب یہ چلیے پوزیشن ہو مثلا گاڑی اب یہاں پر ہے یہ فاصلہ ایکس ہے کچھ دیر کے بعد وہ یہاں چلی جاتی ہے تھوڑا سا آگے چلی جاتی ہے اس تھوڑے سے فاصلے کو آپ ایپسیلان کہہ دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو فاصلہ ہے ہم یہ کہیں گے جتنا فرق فاصلے میں آیا تو یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ایکس جمع ایپسیلان ہے اور اس میں سے ہم ایکس تفریق کریں گے اور جتنا وقت درکار تھا ادھر سے ادھر جانے کے لیے اسے ہم ڈیلٹا کہیں گے تو یہ پھر ایپسیلان بٹا ڈیلٹا بنا کیونکہ یہ ایکس اور ایکس آپس میں کٹ گئے اس چیز کو ہم سپیڈ کہیں گے اچھا لیکن اگر وہ فاصلہ اس حساب سے نہیں اس حساب سے بڑھتا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے تو پھر نیوٹن نے اس کا ایک طریقہ نکالا اس نے کہا یہ فرض کیجئے کہ ایپسیلان اور ڈیلٹا بہت چھوٹے ہیں یہ ایکس سکویڈ جمع دو ایپسیلان ایکس جمع ایپسیلان کا مربع اور اس میں سے ایکس سکویڈ آپ تفریق کریں گے اور نیچے ڈیلٹا لیکن یہ تو ایک بہت ہی چھوٹی کوانٹیٹی ایپسیلان ایکس بہت ڈیلٹا اچھا تو میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا جب نیوٹن نے کیلکیولس ایجاد کیا تو اس کے پاس وہ وہ ٹولز آ گئے جس سے پھر وہ ایک ڈیفرنشل ایکویجن لکھ سکا جس کا سولوشن وہ خود نکال سکا اور اس سولوشن کے اندر کیپلر کا یہ لاؤ شامل یہ اس کا ایک نتیجہ بنا گویا کہ آسمانی اجسام اب انہی قوانین کے پابند ہو گئے جو ایک عام گرتا ہوا پتھر عبے کرتا تو یہ ایک بڑی حیران کن چیز تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حیران کن کیوں تھی ہزار سال پہلے سے اس سے بھی زیادہ انسان ان سیاروں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ کیوں اس طرح سے حرکت کرتے ہیں تو اب اس وقت یہ خیال تھا کہ ان کے پیچھے کوئی کوئی فرشتے ہیں وہ فرشتے ان کو ان مداروں میں گھوماتے ہیں وہ اگر چلے جائیں تو بس پھر یہ سیارے بھی کہیں اور نکل جائیں گے اچھا اب یہ بات تو سمجھ میں آنے لگی اب جیسے جیسے اس زمانے کے سائنٹس نے اور ماہر فلکیات نے خصوصا ان اجسام کی حرکت کو بہتر سمجھنے لگے تو ایک خوف جو پہلے تھا دمدار ستاروں کا وہ دور ہونے لگا دمدار ستارے آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتے کومیٹس اگر آپ آسمہ کوئی اگر صاف نوسم ہو اور اندھیرہ ہو آپ کو کبھی کبھی ایسے چمکدار ستارے دکھائی دیتے جو تیزی سے حرکت کرتے اور پھر وہ کچھ وقت کے بعد غائب ہو جاتے اب اس زمانے میں اور میرا اشارہ ہے کوئی چھ سو سال سات سو آٹھ سو سال سے اس زمانے سے ایک بڑا خوف تھا اور اس خوف کو جو مذہبی پر ہوتے وہ اس میں اضافہ کرتے وہ کہتے تھے کہ یہ دمدار ستارے اصل میں کسی آفت کا پیش خیمہ ہے کہ جب یہ آسمان میں نمودار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی یہاں خراب چیز ہوگی یا تو ادھر جنگ ہوگی یا قہد پڑھے گا یا زلزلہ آئے گا یا سہلاب کچھ نہ کچھ بربادی آئے گی تو اگر اس بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو قربانی کرو تو بکرے اور گائے اور پتہ نہیں اور کیا کچھ کٹتے رہے ایک خاص دمدار ستارہ تھا جس کا متعلیہ بہت دیر تک اس شخص نے کیا یہ میرا خیال ہے اس کا نام تھا ایڈمنڈ ہیلی یہ ٹھیک نہیں چلی لکھ لی تو ہیلی ہیلی دراصل نیوٹن کا ہمسر تھا اور اس کا بڑا مدہ بھی تھا تو ہیلی ایک دن نیوٹن کے پاس گیا اور نے کہا کہ میں نے اس دمدار ستارے کو دیکھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زمین کے گرد بھی سورج کے گرد بھی گھومتا لیکن کیا اس کی توجیح ہو سکتی ہے نیوٹن نے ہیلی کے مشاہدات کو میں نے بھی اس کی اوپر ایک کیلکیلیشن کی تھی لیکن اس کو عرصہ ہو گیا میں بھول گیا میں نے کیسے کیا تھا تو ہیلی نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ اس پر دوبارہ سوچیں نیوٹن نے پھر وہ کیلکیلیشن اثر نو کی اور اس نے پھر یہ پیشنگوئی کی کہ چھہتر سال بعد یہ کومیٹ یہ دمدار ستارہ این اس جگہ پر پہنچے گا جو میری کیلکیلیشنز بتاتی اب یہ وہ دمدار ستارہ تھا جس سے پوری دنیا کام جاتی تھی اور یہ ہر چھہتر سال بعد یہاں چکر لگاتا میرا خیال ہے آخری دفعہ یہ نائنٹین ایٹی سکس میں یہاں زمین پر دیکھا گیا تو اس وقت تک تو خیر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے بہت سے خلائی جہاز گئے اور انہوں نے اس کومیٹ کو نزدیک سے جا کے دیکھا اور آج کل تو ایسے ہے کہ کومیٹ کے بالکل نزدیک جا کر ہم اپنے سپیس کرافت سے ان کی کیمیکل انیرسیس بھی کر سکتے یہ ہیں کیا یہ اصل میں برف کے گولیں ہیں برف کاربن ڈائکسائیڈ برف اور وارٹر آئیس بھی ہو سکتی ہے جب یہ سورج کے پاس سے گزرتے ہیں تو سورج کی گرمی سے یہ پگھلنے لگتے ہیں اور جو سورج کی شوائیں ہیں وہ اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان میں آئینائزیشن بھی ہو جاتی گویا کہ ان کی ایک دم نکل آتی ہے تو اسی لئے اس کو ہم دمدار ستارے کہتے ہیں یہ خوف دور ہوا شہاب ساقب میٹیر آئٹس کو کہتے ہیں شہاب ساقب شہاب ساقب تو ایسے ہیں کہ وہ زمین وہ فضا میں جب داخل ہوتے ہیں اور فضا میں اسے تیزی سے گزرتے ہیں تو اتنی تیزی سے جب وہ گزرتے ہیں تو گرم ہو جاتے ہیں اور پھر جلتے وقت پھر ہمیں بس ایک ہلکی سی لائٹ مزر آتی اور پھر وہ غائب ہو جاتی اب دیکھیں وہ چیز جس سے پورا یورپ گھبرایا وہ گھبرا دور ہو گئی ایک اور چیز دور ہو گئی اب یہ جو کومیٹ ہے ہاں چلی یہ یہ سورج ہے اس کے گرد یہ پہلے میں نے کہ سیارے گھومتے لیکن اگر آپ اس کو یہ بھی ایک بیزوی مدار ہے ادھر دور سے لے کر ادھر اس چکر میں ہیلیز کومیٹ کو چھتر سال لگتے لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین کائنات کا مرکز ہے اور اگر اس کے گرد سات آسمان ہیں یہ جو سات آسمان کا تصور ہے بہت پرانا ہے یہ یونان کے زمانے کا ہے اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ کرسٹل سفیرز ہیں ایسا کہ شیشہ ہوتا ہے اور یہ ہر روحیں اس کے اندر بند ہیں اور یہ سات آسمان ایک سے اوپر ایک سے دوسرا آسمان تک جانے کے لیے روحیں جو آپ کو لے جاتی ہے اس کے پوری تھیولوجی بنی تھی اب یہ سوال اٹھا اگر یہ کومیٹس ہیں مادی اجسام ہیں پتھر جیسی چیزیں ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شیشے کے ڈومز میں سے گزر سکتے ہیں وہ تو توڑ دیں گے اس کو تو یہ سات آسمان والی بات جو کہ ہزاروں سال پرانی ہے یونان کے زمان میں اور پھر جو بائبل میں بھی ہے اور پھر جو اب حج بھی ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں تو اس میں تو کوئی حقیقت ہوئی نہیں سکتی یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے سر اس کے بات میں بات رائے جو جیسی پچی بات 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 مرید وں جو جیسی ہی خیلی میشمل جنو چیز جیسی ہے جیسی کسی چیز بات بات سات ساد کو بات میں سمتھ ہوں کہ جب کوئی تجرباتی طور پر آپ کسی چیز کو چیک نہ کر سکیں تو یہ خالی خلی بات ہوتی ہے وہ ہر قسم کے تبہمات نمبرز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور یہ کچھ لوگوں کا پیشہ ہے کہ وہ اس سے یہ کنیکشن نکالتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں لیکن اصل بات سائنس کی یہ ہے کہ کیا جو جو کچھ موجود ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں اول یہ اس کے بعد یہ کہ کیا آپ کوئی پیشنگوئی کر سکتے ہیں کوئی نئی بات بتا سکتے ہیں اور اگر نئی بات بتا سکتے ہیں تو کیا اسے تجرباتی طور پر آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بتا رہے تھے ابھی کہ نمبرز کو اس سے منصوب کیا اس سے کیا اس سے کیا یہ جو یہ جو لوگ ہیں جو دشناس ہیں مثال کے طور پر وہ بھی اسی طرح کا کام کرتے ہیں لیکن وہ کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتے جسے صحیح یا غلط ثابت کیا جا سکے لہذا جو نیوٹن نے کیا اس نے اس لحاظ سے بہت بڑا تھا کہ اس نے فلقی اجسام کی حرکت جان لیا اور اس کو میتھمیٹکس کے اندر بند کیا تو اس میتھمیٹکس سے پیشنگوئی ہو سکی کہ اب یہ جسم آنے والے وقتوں میں کہاں ہوگا چاند اور زمین کا مسئلہ لیجی آج ہم یہ جان سکتے ہیں کہ چاند اگلے دس ہزار سال بعد بھی کہاں ہوگا نیوٹن نے اپنا میتھمیٹکس اس کو دیرائب کرنی کے لئے اس کے پاس بیس تھا یا ابراپ نے خود سے پیش کرتے ہیں کسی سے ٹرانزیشن ہوئی کہ اس کو ٹرانسفارم کر کے اس نے بنایا گیا دیکھیں ایسے ہے کہ میتھمیٹکس اسی وقت تو نہیں ایجاد ہوئی نا نیوٹن نے میتھمیٹکس نہیں ایجاد کی آپ گریگ کے زمانے کی طرف چلیں تو پائیتھائگرسیز تھیرم مثال کے طور پر وہ تو ڈھائی ہزار سال پرانا ہے لیکن جو نیوٹن نے الگیبرہ کا استعمال کیا وہ انوکھا تھا اور جو کیلکیلس اس نے ایجاد کی وہ ایک بہت بڑا قدم تھا کیونکہ کیلکیلس سے آگے یہ لاز جو میں نے مٹا دیئے ہیں یہ یہ ایکسیلریشن اے جو میں نے لکھا یہ دراصل ایک سیکنڈ ڈیریوٹیو کے طور پر لکھا جا سکتا ہے ڈی ٹو ایکس ڈی ٹی سکویرڈ دوسری طرف ایف میں اگر آپ یہ ڈالیں تو پھر ڈی ٹو ایکس ڈی ٹی سکویرڈ برابر ہے جی ایم ایم بٹا آر سکویرڈ کے یہ بنتا ہے ایک ڈیفرنشل ایکویشن اس ڈیفرنشل ایکویشن کو سولف کرنے کا طریقہ نیوٹن نے خود ایجاد کیا اور اس طرح سے اس نے یہ ثابت کیا کہ کائنات میں اجسام کی حرکت کو جاننے کے لیے ہمیں صرف میتھمیٹکس کی ضرورت ہے اس کے پیچھے کوئی ماورائی طاقت نہیں ہے کوئی فرشتے نہیں ہیں جو اس سیارے کو مریخ ہو یا تارد ہو اس کو دھکا دے کر اس مدار میں چلاتے ہوں یہ تو اسی قانون کے پابند ہیں جو ایک عام گرتا ہوا پتھر جس کے تحت چلتا ہے اور تو اور اس سے ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئیے یہ شاید ابھی ہم مار اس پر سہر حاصل گفتگو نہ کر سکیں لیکن ڈیفرنشل ایکویشن کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ ایک جسم یہاں پر ہے اس وقت اور اس رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو تمام آنے والے وقتوں کے لئے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہوگا تو ابھی جو میں نے آپ کو چاند کے حوالے سے بات بتائی آج ہمیں معلوم ہے چاند کہاں ہے اس کی رفتار بھی ہمیں معلوم ہے ہمیں یہ بھی پتا کہ اس کی اوپر کون کون سی قوتیں عمل کرتی ہیں ان قوتوں میں تو سر فرست زمین ہے لیکن پھر سورج بھی ہے اور جو دوسرے سیارے ان کا بھی کچھ تھوڑا بہت رول ہے اگر ہم ان تمام چیزوں کا حساب لگائیں تو پھر ہم دعوے سے کہہ سکتے کہ دس ہزار سال بعد یہ کہاں ہوگا دیکھیں یہ فکر کے لحاظ سے کتنی انقلابی چیز بنتی ہے یعنی کہ اب ہمارے کمپیوٹرز بتا سکتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا اب بجائے اس کے کہ آپ قربانیاں دیں بجائے اس کے کہ آپ گرگر آئیں اور کہیں کہ ہمیں معافی دو اب یہ میکینیکل یونیورس بن گئی تو سادہ سی ایکویجن خدارہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایف ایکویلز ایم اے جہاں ایف یہ چیز ہے اچھا ہے پوری طرح سے مٹا نہیں بڑی بات ویڈی بات ایکویجن ہے کی انرجی کم نہیں کرتی جب جب ایک سیارہ گھومتا ہے تو وہ قوت اس کی سمت اس جسم کی سمت بدلتی ہے لیکن اس کی رفتار نہیں بدلتی لہٰذا ہمیں کوئی توانائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سیارہ گھومتا چلا جائے گا ہمیشہ تک گھومتا چلا جائے گا اور اس کے لیے آپ کو کوئی مسلسل دھکا دینے کی ضرورت نہیں بس جو شروع میں اس کے انیشل کنڈیشنز تھے وہی یہ تیہ کریں گے کہ وہ آنے والے وقتوں میں کہاں ہوگا کس رفتار سے چل رہا ہوگا نہیں نہیں ڈاؤنورڈ کیوں بھائی دیکھیں یہ ڈاؤنورڈ کیوں یہ ایک جسم ہے یہ دوسرا ہے ان کے بیچ میں ایک کشش ہے وہ کشش گریوٹی ہے یہ جتنا بھاری ہوگا اور یہ جتنا بھاری ہوگا اور یہ جتنے ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے اسی حساب سے وہ کشش بھی زیادہ ہوگی ٹھیک اچھا اب اگر میں اس کو فرض کیجئے کہ بہت بھاری ہے اب میں نے اس کو یوں گھما دیا ایسے تو اب یہ اس کے گرد گھومتا چلا جائے گا گھومتا چلے جائے فرکشن کوئی نہیں ہے فرکشن کوئی نہیں ہے دیکھئے یہ رگڑ جو ہے رگڑ ایک ایک فورس ہے مگر وہ گریوٹیشنل فورس نہیں ہے اس کا یہ لاؤ اپلیکیبل نہیں ہے فرکشن میں یہ ہے کہ ایٹم ایٹم کے ساتھ رگڑتے ہیں تو دیکھیں میرا یہ ہاتھ ایٹمز کا بنایا یہ ہاتھ بھی یہاں ایٹم ایٹم کے بیچ میں جو ایک کشش ہے وہ ان کے بیچ میں رگڑ پیدا کرتی ہے اس کا گریوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ کروچر اور سپیس ٹائم میں تب ہی سپیشن نہیں ہوگی کروچر اور سپیس ٹائم کو چھوڑیں وہ ایک آہ الگ چیز بنتی ہے وہ جب ہم آئنسٹین کی بات کریں گے تب اس کا ذکر وہاں پر کرنا موضوع ہوگا سن میں نے کہیں پہ پڑھا کر دیمی پالی ٹائمٹن اپنے آپ کو سائنٹس نے نیچرل فیلوسفر کہتے ہیں تو پتہ نہیں یہ سچ ہے یا پھر اس کا کیا ریزن ہے سکتے ہیں ہاں تو اس امانے میں کوئی باقاعدہ فیزکس یا کیمسٹری نہیں ہوتی تھی اس وقت پس دنیا کو سمجھنا اپنی مادی دنیا کو سمجھنا اس کو فلسفے سے جدہ نہیں سمجھا جاتا ہے نیچرل فیلوسفی کا مطلب یہ کہ آپ قدرت کا فلسفہ جانے اور اس میں سر فیرس تو یہ بات تھی کہ یہ سیارے کیسے گھومتے ہیں چیزیں اوپر سے نیچے کیوں گرتی ہیں کہ جب آپ اس وقت بجلی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی لیکن یہ آسمانی بجلی کیا چیز ہے وغیرہ وغیرہ تو اپنے آس پاس کے محول کو سمجھنا وہ نیچرل فلسفی کے زمرے میں آتا تھا شکریہ ٹھیک ٹھیک بات ہے بلکل بلکل ٹھیک بات ہے فرض کیجئے کہ یہ سورج ہے یہ زمین ہے اچھا اور یہ ایک دائرہ ہے ٹھیک دائرہ ہے یہ بیزوی مدانی سرکلر آرپٹ ہے اب کبھی یہ اس طرف جا رہا ہے تو کبھی تھوڑی دیر بعد اس کی سمت بدل گئی اور پھر ادھر اس کی سپیڈ نہیں بدلی لیکن اس کی سمت بدل گئی کبھی یہ سمت کبھی یہ سمت تو جب سمت بدلتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایکسیلریشن ہے ایکسیلریشن کیوں ہے اس لیے کہ قوت کو یہ عمل کرتی ہے وہ قوت کہاں سے آئی وہ قوت گریوٹی کی ہے اگر آپ گریوٹی کو ختم کر دیں تو پھر یہ اگر یہاں پر ہے تو سیدھے چلتی چلی جائے یہ جسم سیدھا چلتا چلا جائے گا بلکل ویسی بات جیسا کہ اگر ایک دوری سے آپ پتھر بانتے ہیں اس کو آپ گھوماتے ہیں اور دوری ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ جسم سیدھے چلتا چلا جائے گا اور بس میں نے شروع ہی میں ذکر کیا کہ ان کی بیچ میں بڑی لڑائی تھی لائیبنٹس اور نیوٹن نیوٹن کا خیال یہ تھا کہ ایجاد کہ کیلکیلس کا موجد وہ ہے لائیبنٹس نے آزادانہ طور پر کیلکیلس ایجاد کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو نوٹیشن آج کل ہم استعمال کرتے ہیں ایجاد کے طور پر یہ دی بائی دی ایکس آف ایکس سکویڈ یہ نوٹیشن لائیبنٹس کی ہے نیوٹن کی نہیں ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ لائیبنٹس کی جیت ہوئی اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑی بہت فکر انگیز بات ہے کہ کہ اگر آپ ابھی کائنات میں ہر ذرے کی پوزیشن اور اس کی سپیڈ معلوم کر سکتے اگر کر سکتے تو آنے آنے والے تمام وقتوں میں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کائنات میں وہ کہاں ہوں گے گویا کہ جو مستقبل کی پیشن گوئی ہے وہ آپ سو فیصد کر سکتے ہیں تو پھر بات تقطیر کی آئی نا کس ایک سکن تقطیر سے مکمل نا دیکھیں اگر تو نیوٹن کے قانون کو آپ میتمیٹیکل شکل ڈیفرنچل ایکویزنز کی صورت میں دے سکتے ہیں اور یہ ایمیجن کر لیجئے کہ ان ایکویزنز کو آپ حل کر سکے بہت بڑے کمپیوٹر سے تو جو اب حال ہے وہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آنے والے تمام وقتوں میں کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا یعنی کہ بات تقدیر کی تو ٹھیک ہے جو لکھا ہے وہ پھر ٹیہ کرتا ہے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا مستقبل کی پیشن گوئی سو فیصد ہو گئی تو تقدیر ہے تدبیر نہیں تدبیر سے کچھ نہیں ہوگا مگر یہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کسی اور وقت ہم اس پر سہر حاصل گفتگو کریں گے لیکن اس میں سچائی صرف ایک حد تک ہے اگر آپ ان ایکویزنز کو اگزیکلی اگزیکلی سال کر سکے جو کہ شاید ممکن ہی نہ ہو کیونکہ ایک چیز ہے جسے کیاوس تھیری کہتے ہیں اور کیاوس تھیری کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک ذرا سا بھی فرق آ جائے انیشل کنڈیشنز میں اگر وہ ایکیوریسی بے شک بہت 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 کم ہو تو پھر آپ یہ نہیں جان سکتے کہ کچھ وقت کے بعد سولیوشن کیا ہوگا ایک اور بات بھی ہے اور وہ بھی میں اس وقت تفصیل سے نہیں ڈسکس کر سکتا وہ ہے کوانٹم میکینیکس جس کے اندر بنیادی طور پر غیر یقینیت آتی ہے تو پھر مستقبل کی پیشنگوئی آپ کس حد تک کر سکتا ہے وہ ایک اور سوال اٹھتا ہے وہاں پر فرض یہ کہ نیوٹن کی دریافت نے ایسے سوالات کو جنم دیا کہ آج بھی ہم اس کی اوپر سوچ رہے ہیں اور یہ ڈیٹرمنزم کا مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہوا ہے اور نہ اگلے پانچ سو سال میں حل ہوگا میرے فیال میں دیکھیں اس کی اوپر فیلوسفر سوچتے آئے ہیں تدبیر اور تقدیر لیکن یہ جو ہمیں ایکویزنز بتاتی ہیں یہ اصل فیلوسفی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل فیلوسفی تو خود فیزکس ہی ہے زمان اور مکان کیا ہیں سپیس اور ٹائم کیا ہیں یہ ہمیں فیزکس زیادہ بتا سکتی ہے بجائے اس کے کہ ہم صرف سوچتے رہیں اور فلسفہ جھارتے رہیں میں فیلوسفر اس کو برا نہیں کہتا ان کی سوچ بھی بہت ضروری ہے مگر وہ ایک ایک اور شعبے میں مثلا مورل فیلوسفی اور اپسٹیمولوجی وہ شاخے ہیں فلسفے کی جو میں سمجھتا ہوں بہت قابل قدر ہیں لیکن آپ اس پہ فلسفہ نہیں بنا سکتے کہ کیا ایٹم ہیں کہ نہیں وہ چیزیں اب فیزکس کے دائرے میں آ گئی ہیں اوکے تو بس میں نے تقریب نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلسفی کوئی بیکار چیز ہے ہرگز نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ فیزکس نے فلسفی کا دائرہ زیادہ ڈیفائن کر لیا ہے اب آپ مثال کے طور پر یہ سوال اگر کرتے ہیں کہ وقت کیا چیز ہے یا سپیس کیا چیز ہے زمان کیا چیز ہے اس کا جواب فلسفرز نہیں دے سکتے کیونکہ اب وہ چیز فیزکس کے دائرے میں آ آگئی ہے ہم جانتے ہیں کہ سپیس اور ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ چیز نہیں ہیں جو ایک زمانے میں فلسفرز سمجھتے تھے پہلے تو تصور یہ تھا نا وقت کہ یہ بہتے وے دریا کی طرح ہے اور بس یہ بہتا ہی چلا گیا ہے عبد سے عزل تک تو یہ یہ پرانا تصور تھا جب ہم آئنسٹائن کی بات کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس تصور میں کیسے فرق آیا اور کس نویت کا فرق آیا میرا ایک سوال ہے شاید تھوڑا سا off topic ہو جیسے بھی آپ نے تھوڑا سا پچھر بنای ہے کی مختلف 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 سائن کی کیا کان ترگیشن لینی ہے جب ہم آرکیوڈا لیسٹی دیکھیں تو یہ ریسل ہے یونانیوں کے لے کسی کی کرنٹ آؤٹلوک ہے ابھی کی دنیا کی بات میں جو کریق سے بھی سر اچھی چیز سامت ہے مختلف اور بیشکل کلکلیس کا اگر کلکلیس نہ ہو تی تو ابھی ہماری موڈرن دنیا ہے پر جمپل ہماری جسی دیوائیس ہیں ہماری جو پہناوے ہیں ان کی جو manufacturing process یعنی everything یہ سمر ہے آپ کی سیئنس اور باتی سیئنس کا اب پاکستان میں جو ماہول ہے سائنس ماہول ہے Mathematics باتی نہیں چاہیے جو باتی سیئنس ایس 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 آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اسلام بات انبیتے ہیں کیا اسلام بات یعنی پاکستان ایوینت حرائزن کراس کچکا ہے یا ابھی کئی امید ہے ہے تو کیا سرائز ہے ہم نے ایوینت حرائزن کوئی کراس نہیں کیا بہت امید ہے ادھر بڑے اچھے ذہن ہیں اس شہر کے اندر اس شہر میں اس شہر سے باہر جائیں تو اتنے ہی اچھے ذہن ہیں پورے پاکستان میں اس پورے خطے میں بہت اچھے اچھے ذہن ہیں اور کوئی ایوینت حرائزن کراس نہیں ہوا بھائی صرف بچوں کو اچھی تعلیم دو تو وہ جیسے ہیرے ہوتے نا ہیرے کو چمکانے کی ضرورت ہوتی اور کچھ نہیں it needs polishing event horizon تو ہم تب cross کریں گے اگر یہاں خدا خاص تھا کوئی atom bum پھینکے پھر تو جو پولیسی جنگ اور پھر جو ہمارا نیوٹن سے بہت دور دائرہ بہت بڑھ جائے گا سر آپ نے last time میں talk میں mind اور intellect کی بات کی اور آپ یہ بات کی چیز سائنس کے نیوان میں چیز نہیں ہے ان میں وہ potential نہیں ہوگی تو وہ ہم کس طرح سے اس کو جانت پتار کر لے کیونکہ میں میرا طرف جنگ سائن تو وہاں پہ زین مطور کرنا ہے ساتھ میں جو آپ نے philosophy کی بات کی یا spirituality کی بات کی یہ proper طریقے سے defined نہیں ہے کی physics ہے کیا چیز اس کو link کرنا ہے philosophy کے ساتھ یا اس کو link کرنا ہے spirituality کے ساتھ تو ہمارا ماحول کچھ ایسا بنہا ہوا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں بات ہیں اس کا طریقہ مرحب ہے mathematics physics بہت defined مضامین ہیں ان کے اندر جو laws ہیں اور laws جس طرح سے دریافت ہوئے ان کو جاننا ان کو سمجھنا پھر ان کا اطلاق کرنا وہ physics کا کام ہے mathematics میں آپ theorems کی بنا پر آپ postulates کی بنا پر ایک پورا structure کھڑا کرتے ہیں ان دونوں میں کوئی فلسفے کی ضرورت نہیں جب تک کہ آپ ایک اعلی سطحے پہ نہ پہنچیں جو سکول کا بچہ ہے اس کو بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کہ یہ اگر قانون ہے تو یہ قانون درست کیوں ہے اسے کیسے ہم آزما سکتے کیا کیوں کیسے یہ بات ڈالنے کی ضرورت ہے ہر بچے کے اندر جو رٹنے کا پورا سلسلہ ہے جو ہمارا طریقہ اکار ہے تو غلط ہے اور وہ کسی کام کا نہیں ہے نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم سائنس کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے دنیا کہاں نکل گئی ہم کہاں کھڑے فلسفے کو اس لیول پر چھوڑ دیجئے فیزکس میں پرابلم سالویگ میتھمیٹکس میں پرابلم سالویگ اچھا اگر آپ دنیا کو ایک بڑے تناظر میں سمجھنا پھر آپ اگلے نہج پہ اگلے اگلا قدم اٹھا سکیں گے لیکن سکول کی حد تک میرا خیال ہے کہ صرف یہ جاننا کہ رولز کیا ہیں اور ان کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے اور یہ رولز کہاں سے آئے اس کے پیچھے دلیل کیا تھی وہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے اس میں کسی طرح کے نظریات کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہولیسٹک کا مطلب یہ اچھا سوال ہے ہولیسٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ جزکس بھی جانے بطور ایک سبجک کے میتمائٹکس بھی جانے کیمسٹری بھی جانے حیاتیات بھی جانے اور تاریخ بھی جانے اور جگرافیہ بھی جانے جب آپ بہت سی چیزیں جان چکے ہوں گے تب آپ کا نظریہ ہولیسٹک ہوگا تب آپ اس قابل ہوں گے کہ دنیا کو ایک بڑے تناظر میں دیکھ سکیں اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کوئی سبق سیکھ سکیں لیکن فیزکس کے اندر کوئی اور مضمون ڈالنا حیاتیات کے اندر کچھ اور ڈالنا اب حیاتیات بائیولوجی نے زبردستی ہمیں یہ بتایا جاتا کہ ڈاروین کا نظریہ تقا غلط ہے کیوں غلط ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ غلط ہے ارے بھائیر دیکھو کہ اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں ان دلائل کو مسترد کرو تب بات بنے گی بات ہر بچے کے اندر ڈالنے کی یہ ہے ضرورت یہ ہے کہ اپنے دماغ سے سوچو اور دلیل مانگو واجہ پوچھو پوچھتے رہو جب تک کہ تمہیں تسلی نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نظریات کو سائنس کی ٹیچنگ سے بلکل الہہدہ کرنے کی ضرورت ہے ہم پوچھتے ہم پہلے پرسنل پرسنل سوچے پہلے اگر ایکس کو اٹھا دیں تو ایکس سبجیکٹ ایس ایکس ہی پیل میں کوئی اچھا کام نہیں کرسکتا اگر وہ وسیق ہو جائے تو اس ایج میں ہم کچھ بلکل صحیح اور بڑا اہم نکتہ ہے آپ کا جو پرانے زمانے تھے تو اس وقت کوئی ایک ہی شخص ماہر فلکیات بھی ہو سکتا تھا ڈاکٹر بھی ہو سکتا تھا میتھمیٹیشن بھی ہو سکتا تھا ہر چیز کو وہ جان سکتا تھا اس لیے کہ اس وقت جو علم تھا بہت محدود تھا پس اتنا ہی جان جاننا کافی ہوتا تھا تو پولی میٹس اس زمانے کے بہت ہوتے ہیں جتنے بھی مشہور لوگ ہیں اس زمانے کے آج سے ہزار سال پہلے کے وہ یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے وہ بھی کرتے اب تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کسی ایک مضمون کے پی ایچ ڈی ہیں فیزکس کے ہیں تو آپ کو اپنے مضمون کے بارے میں اتنا سا سمجھ میں آئے گا اگر کوئی شخص بہت ذہین ہے تو اس سے شاید کچھ زیادہ لیکن اس کے حدود جو ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی تعلیم کس کو کہنا چاہیے اور اس زمانے میں تعلیمی آفتہ شخص کون کہلانے کا حق دار ہے میرے پاس اس کا کوئی بہت اچھا جواب نہیں لیکن جو چند باتیں ہیں ان سے آپ انحراف نہیں کر سکتے ایک تو یہ کہ اس کو ظاہر کے بیسک ریڈنگ سکلز آنی چاہیے کم از کم ایک زبان بہت اچھی طرح سے آنی چاہیے تو زبان کے بغیر آپ نہ کسی چیز کو سمجھ سکتے نہ اس کو آگے پہنچا سکتے کمیونکیشن کے لحاظ سے تو زبان پر عبور پھر بیسک نومیرسی جماعت افریق سے آگے کچھ میتمیٹکس آنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے پھر آپ کو اپنی دنیا کے بارے میں کچھ پتا ہونا ہے بیسک جیوگرفی وہ معلوم ہونی چاہیے اس طرح کی جو چند چیزیں جو آج کل کے زمانے میں ہائی سکول ایڈیوکیشن کے زمرے میں آتی ہیں یہ بہت ضروری بنتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ یہ شخص تعلیم یافتہ ہے سپیشلائیزیشنز پھر آپ کو دور دور تک لے جاتی ہیں میں نے بہت سے ایسے سپیشلس بھی دیکھے ہیں جن کو میں پڑھا لکھا نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایک ہی چیز جاتے ہیں بہت آگے تک چلے گئے ہیں اس میں مگر بہت ہی ان کا فوکس تنگ رہا ہے آئیڈیل تو یہ ہوتا کہ ہر شخص ہر چیز کے بارے میں جانتا مگر وہ ہو نہیں سکتا جیسا کہ ایک ایریا ہے لیندھ انٹو بریتھ آپ اگر ایک سائٹ کو کم کریں تو دوسرا سائٹ بڑھے گا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس ایریا کو بڑھایا جائے وہ ایریا بڑھ سکتا ہے اور بڑھتا ہے کیونکہ انسان کے دماغ میں بڑی صلائیت ہے وہ نئی چیزیں سیکھتا ہے نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے بشرتے کہ اس کے اندر وہ ڈرائیو ہو وہ خواہش ہو زیادہ جاننے کی کیسے یہ خواہش پیدا کی جائے میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے یہ بڑھتا ہے جب آپ نے سیٹ کیا ہوئے کہ انہوں نے سپیڈ میں جانا ہے یہ چیز میں سامشنے سے کام کرنا ہے تو پھر جو دوسرے چیزیں ہوتے ہیں علم کے لئے حاصل وہ پھر آپ کے لئے پیارٹی نہیں لگتے آپ کے لئے کہ اس کو جاننا کچھ ٹائم یہ ڈیویجن پھر بنتا ہے کچھ ٹائم تم نے کہا ہے ہاں لیکن دیکھو ابھی نیوٹن کی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے ڈیکارٹس کی بات کر رہے تھے اس زمانے میں یہ بڑے رئیس اور امیر لوگ تھے جنہیں کوئی نوکری کی فکر نہیں تھی کوئین کرسٹینہ کا میں نے ذکر کیا اس نے کہا کہ مجھے حکمرانی نہیں کرنی ہے مجھے سیکھنا ہے اور اسی بھی وہ بیچارہ ڈیکارٹس مارا گیا اب وہ کیا چیز تھی کوئین کرسٹینہ میں مجھے نہیں پتا وہ چیز وہ چیز جہانگیر میں کیوں نہیں تھی شاہن شاہ جہانگیر اس میں کیوں نہیں تھی مجھے نہیں پتا یہاں کہیں کہیں کچھ افراد میں چیز ہوتی ہے اب عبدالسلام لے لیجئے عبدالسلام میں وہ تڑپ کیوں پیدا ہوئی کہ وہ بس جاننا چاہتا تھا کہ نمبرز کو جب آپ اس طرح سے ایکویشنز میں زم کرتے ہیں تو وہ بس ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے میں اشارہ کر رہا ہوں رامنوجنز پرابلم کی طرف جو پہلا پرچہ عبدالسلام نے لکھا تھا there is a problem posed by رامنوجن اب نہیں پتا مجھے کہ یہ تہی اور یہ تجسس یہ کہاں سے آتا ہے لیکن جس کے اندر ہے آپ کہیں کہ وہ خوش قسمت ہے یہ بھی قدرت کی ایک دین ہے ایک نیوڈل سے لیٹل پرچہ ہے ہم نیوڈل کے بارے میں جانتے ہیں کہ بہت اچھا فرسل ستاف ہیں فرسلس سے بہت کام کیا اور نیوڈل نے چھوڑی جیس بہت کام کیا ہم نے بہت کام کیا مگر میں نے ان کی بائی آوڈرس کی جن کی سٹیڈی کیا میں نے پڑھایا کہ انہوں نے اپنی جن کی لائت کا لیٹل جن تجھتا تھا اس نے انہوں نے الپی ہی پر بہت کام کیا اور جون سیہا بھی ہم ان کی باڈی پر ہم نے ڈج کیا تو ہمیں ریڈییشن سے ملنی ہے ان کی ڈج کی اس وجہ سے ہی ہے تو وہ ہمیں الپی ہی پیڈل سان سے ورسل کا کام کا وہ ہمیں نظر نہیں آتا باقی تمام صفح سے بھی نظر آتا ہے میکمیتک نے بھی پولیٹی میں تھوڑی سی تحصیح کروں گا ریڈیشن اس کے باڈی سے نہیں نکلی آرسنیک پوائزننگ ضرور ہے تو اس زمانے میں وہ اپنا علاج خود کرتا ہے اور پتہ نہیں کوئی ایسے کمپاؤنز اس نے بنائے جو جس کے اندر آرسنیک تھی اور آرسنیک آپ کو پتہ ہے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے اس کے اندر یہ چیز پائی گئی ہاں نیوٹن نے تھیولوجی پہ اپنا بڑا وقت ضائع کیا میں کہوں گا وقت ضائع کی وہ بڑا کٹر بن گیا اور اس نے کئی لوگوں کو سولی پہ بھی چڑھا دیا ٹرینیٹی کالیج میں رہ کر پروٹسٹنٹ تھا ہاں وہ لیکن بریٹن نیوٹن کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ تو خیر بات کی بات ہوئی ہے نیوٹن کا جو ذاتی لحاظ سے نیوٹن نیوٹن کی شخصیت میں بہت خرابیاں تھی میں نے ذکر نہیں کیا کر بھی سکتا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص ایک سائنسدان اس کے کام سے جانا جاتا ہے اس کی شخصیت سے نہیں یہی وجہ ہے کہ سائنس میں ایک معروضیت ہے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی خراب آدمی ہو لیکن اس کی سائنس بہتری نہیں ہو تو بس ہم صرف اس سائنس کو دیکھیں ہیں اور سائنس اچھی کونسی اور غلط کونسی یا بیکار کونسی اس کا حساب ہم یوں لگاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ جو کچھ ہے آپ کی تھیوری کے مطابق اس کی کیا توجیہ ہے اور اور اس کے علاوہ آپ کیا پیشنگوئی کر سکتے ہیں جب آپ پیشنگوئی کریں گے آپ کہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا تو ہم جا کر دیکھیں گے کہ کیا وہ چیز درست ہے کہ نہیں ہے یوں ہم اس سائنٹیفک تھیوری کی پیمت نکال سکتے ہیں اس کی سچائی جان سکتے ہیں اس میں اگر کوئی کہے ارے بھائی یہ تو نیوٹن کا کہا ہوا ہے یہ اینسٹائن کا کہا ہوا ہے مان لو ہم نہیں مانتے ہیں ہم ہم تب مانتے ہیں جب سائنس کی پیشنگوئی اور سائنس کے نتائج دونوں میں ملاپ ہوتا تو پھر دیکھیں جو مادی دنیا ہے نا وہ ایک طرح سے زیادہ آسان ہے تو اس میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا بڑا قدر آسان ہو جاتا ہے بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا جن کو ٹیسٹ کرنا بڑا مشکل ہے مثال کے طور پر سوپر سٹرنگز ہیں شاید سو سال لگ جائے شاید پانچ سو سال لگ جائے ہمیں پوری طرح سے اسے چیک کرنے کے لیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اگر اس کو مسترد کرنا ہے تو پھر کیا ضروری ہے اگر اس کو قبول کرنا ہے تو کیا ضروری ہے لیکن اچھا کیا برا کیا یہ زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں جب بھی سماج کی بات آتی ہے اور اقدار کی بات آتی ہے تو پھر دلائل ہوتے ہیں مورل فلسفی جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں پھر آپ کو اس کی بات بھی سننی ہے اور اس کی بھی اور اس کی بھی اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم سب ایک خاص ماحول میں پلے بڑھے ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو بتایا ہمارے اطراف کے لوگوں نے جو بتایا جو سکول میں ہم نے سیکھا جو کتابیں ہم نے پڑھیں جو باتیں ہم نے اس سے سنی اور اس سے سنی اس سے ہماری ذہن سازی ہوتی ہے تو ایک سماج کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے آپ کی سوچ اور ہو سکتی ان کی اور ہو سکتی مورل فلسفی کی افادیت یہ ہے کہ ہمیں ان بڑے سوالات کو ایکسپلور کرنے کا ایک سٹرکچر ملتا ہے اس سٹرکچر کے نتیجے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ٹھوس جواب پر پہنچیں ضروری یہ ہے کہ دماغ کھلے سر اس میں کچھ ایسی سائنٹس ہے سام ہیریس ہیں جو کہتا ہے کہ سائنس کی مورل بیلیوی سام ہیریس کہتا ہے ڈاکنس نہیں کہتا سام ہیریس یہ کہتا اور اس کی بات بھی سننی ہے بہت اس میں بڑا وزن ہے وزن ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درست ہے کبھی میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف سائنس کے استعمال سے یہ جان سکیں کہ صحیح کیا غلط کیا مگر سائنس ہماری رہنمائی ضرور کرتی ہے اور کچھ اصول ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس سمت ہے تو جو سام ہیریس سائنس ڈیٹرمنز موریلیٹی وہ پڑھنے کی ضرورت ہے اسے سے بھی کہا نا 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 وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے یہ تمام فیلوسفہ دیکھئے فیلوسفہ مورل فیلوسفی کی اہمیت یوں بنتی ہے کہ you learn to explore you learn the importance of diversity of thought سر ایک اور سوال ہے جو جو انٹرڈسپلینری رسرچیز کی باتیں جو ہم جیسا بائیو سیکالگی ہے فیزکس اور کیمیسٹری لنگ کرتے ہیں تو اس چیز کی کیا اہمیت ہے جو بیسک جو فیزکس ہے اس کو ہم کیمیسٹری میں یا بائیولیجی میں ہاں ہاں آج کل جگہ جگہ انٹرڈسپلینری ریسرچ کی بات ہوتی ہے اور بہت جگہوں پہ یہ فراڈ ہے کیونکہ آپ نہ یہ جانتے نہ وہ جانتے ہیں ادھر کی اگنورنس ادھر کی اگنورنس کو آپ نے ملا کر ایک تیسری اگنورنس پیدا کر دی یہ خطرہ ہوتا ہے اور اس لئے بہت موتات ہونے کی ضرورت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ سائنس کی اب اتنی شاخیں کھل گئی ہیں شاخ در شاخ در شاخ تو اب سمجھ لیجئے کہ ایسے کچھ چیز بنتی جاری ہے ایک تنہ ہے ایک شاخ نکلی موٹی شاخ نکلی اس شاخ سے پتلی شاخ نکلی ادھر بھی اور ادھر بھی ادھر ایک موٹا تنہ ادھر ایک موٹی شاخ ہے اس کی شاخ بھی جاتے جاتے کہیں اس کے نزدیک پہنچتی ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں لیکن جہاں تک سائنس ایڈوکیشن کی بات ہے اس تنے کو مضبوط کرنا اشد ضروری ہے اس تنے کو آپ مضبوط کرتے ہیں لینگویج میتھمیٹکس یہ دو چیزیں اس سے پھر آگے اس سے جو چیز نکلتی ہے سو نکلتی ہے اور انٹر ڈیسیمیلنری پھر معنی خیز ہو جاتا ہے اب جس میک سینس اب مثال کے طور پر کچھ سال پہلے یہ تو ایک کوئی اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہا ہے مایو فیزکس پہ یا تو آپ بائیلوجی پڑھیں یا آپ فیزکس پڑھیں ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں کوئی ملاپ نہیں اب اگر آپ فیزکس کے ٹاپ جرنلز کو دیکھیں فیزیکل ریویو تو اس کا ایک الگ شمارہ بنا ہے بائیلوجیکل فیزکس کا جس کے اندر بڑے اہم بہترین قسم کے معنی خیز مضامین چھپتے ہیں جہاں ایکچلی فیزکس اور بائیلوجی دونوں کی ضرورت پڑتی ہے آج سے پچاس سال پہلے ڈی این اے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ڈبل ہیلکس کا پتہ ہی نہیں تھا اب ہمیں پتہ ہے کہ ڈبل ہیلکس وہ چیز ہے ڈی این اے وہ چیز ہے جو ہماری تمام جسمانی صلائیتیں طے کرتا ہے ہمارے جو جتنی بھی ہماری جو جسم کی صفتیں ہیں وہ تیہ ہوتی ہیں ڈی این اے سے ڈی این اے خود کیا ہے ایک بڑا مولیکیول ہے مولیکیول جس کے پیچھے اصول اکار کیمسٹری سے آتے ہیں اور کیمسٹری کیا ہے کیمسٹری ایٹمز کا جوڑ توڑ ہے جو کہ فیزکس ہے تو اب ہر چیز جو انٹرس ڈیسپلینری کی طرف جا رہی ہے لیکن وہ اوپر کی شاخیں ہیں جو جڑتی ہیں جو دور دور کی شاخیں ہیں جو مین شاخیں ہیں وہ تو اب بھی جدہ جدہ ہیں میں یہ نہیں کہوں گا ہرگز یہ نہیں کہوں کہ سکول کی سطح پہ آپ ایک ہی ٹیچر کے حوالے کردیں کہ وہ بائیلوجی اور کیمسٹری اور فیزکس پڑھائیں ان کی الگ الگ ٹیچرز ہونے چاہیے ان کی الگ الگ مضبوط سمجھ ہونی چاہیے ہر اس شعبے کے بارے میں ارے بھائی میں نے کہا فراڈ ہو سکتا ہے فراڈ ہو سکتا سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے نہیں میں پھر یہ بات آ رہا ہوں گا کہ آپ سائنس کی مختلف شاخیں آ کر مل رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن کبھی بھی آپ سائنٹیفک میتھرڈ سے انحراف نہیں کر سکتے جو سائنسی طریقہ کار ہے وہ سائنس کی سب سے اہم چیز بنتی ہے تو اس میں یہ کہ آپ ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں اپنے مشاہدات کی بنا پر اور پھر اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اگر وہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے پھر آپ اس کو مزید ٹیسٹ کرتے ہیں اور جب آپ ٹیسٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ تمام ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تب آپ اس کو ایک اونچا درجہ دیتے ہیں تھیری کا درجہ دیتے ہیں اس طریقے سے اس سائنٹیفک میتھرڈ سے اگر آپ انحراف نہیں کرتے اگر آپ اس کے پابند رہتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی اور انٹر ڈسپلیری ریسرچ بہت معنی خیز ہو سکتی ہے اور تو ہر جگہ ہوتا ہے سر ایک آخری سوال ہے میرے مرے خیال میں بہت اہم سوال ہے سر کی یہ گلگیت بردیستان کے آوازے سے ایک پرزاللان آف ٹاپک ہے کیونکی گلگیت بردیستان میں بھی آپ کو بہت زیادہ ازادتے ہیں آپ نے لاسٹ ٹیم بھی بات کی تھی میرا تعلق بھی ایک انڈینجرڈ کمیوریٹی سے وخیل بہت کم ابھی بولی جاتی ہے تو ہماری جو ایک کنچویجن والے سوال جہار اس ہے پاکستان کے آوازے سے ایک تو ہماری آئیڈنٹیٹی کا پرابلم ہے ایک ہماری زبان جو نہیں ہے وہ پرپر کہیں کریکلم میں شامل نہیں ہے تھوڑی بہت کوشش ہوتی ہے گاؤں سطح پر کمیوریٹی بیس ارگنیزیشن سے کی ہمارے زبان کہیں نہیں اس کی ترقی ہو تو کیونکہ یہ جو ارگنیزیشن ہو اس میں آپوں کا جو موطو ہے کلچر تمام چیزیں کلچے جنہیں ایکسپٹ ہو تو بحیثیت ہے ایک ایمبیسیڈر آف ویلی پرزیستان میرے لیے سوال ہے کہ اس جو ارگنیزیشن میں ہم کیا جنہیں انپورٹ جاؤ سکتے ہیں اور ہم کیا جسے ہرپ لے سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی زبان اور اپنی آئیڈنٹیٹی کو جنہیں نہیں کروکے بلکل آپ کر سکتے ہیں بلیک ہول سب کے لیے بنا ہے آپ کے لیے بھی بنا ہے اگر آپ یہاں وقی میں کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں بخوشی آئیں یہاں پر یہ ہول آپ کے لیے موجود ہے یہ ہے جو آپ کے لیے موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی اور کومنٹ اگر نہیں تو پھر اس محفل کو ہم برخواست کریں ٹھیک ہے 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 � اس میں ایسے لوگوں کو بلانا ہوگا جو اس کا گہرا علم رکھتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آریا بھتا جو ایک ہندو انڈیا انڈین میتھمیٹیشن تھا میرا خیال ہے کوئی سولہ سو سال پہلے مجھے وقت کا پتہ نہیں کہ کیلکلیس کا موجد اصل میں وہ تھا اب لوگ دعوے کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ بات بھی سامنے آ سکے لائیبنیٹس اور نیوٹن کی بھی آ سکے تو پھر یہ ایک اچھا موضوع بنے گا لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں ہسٹورین آف سائنس کی ضرورت ہے جو کہ میں نہیں تو بس پھر آپ ایسے کریں نا میں یہ تجویز کروں گا کہ آپ ایک سیمینار یہاں کتاب پڑھیں بتائیں کہ کتاب کے اندر کیا کچھ ہے اور پھر وہ open to discussion کے لیے کھول دیں یہ آپ کو تیہ کرنا ہوگا کہ کونسا سلوٹ آلی ہے اسی طرح کی چیز تو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ اوکی تینکیو بری مچ جی بچے ان سے بس طرح کیلس تک لیتے ہیں اس سے جانتے ہیں بچے ان کے سامنے کچھ سادہ قسم کے پرابلمز رکھے جائیں تھوڑی سی اس کی تاریخ بتائی جائے پھر یہ کہ اس کے جو سٹیپس ہیں جو کہ بہت سادہ ہیں بہت سادہ ہیں وہ سمجھائے جائیں تو پھر میرا حال شوق خود بخود پیدا ہوگا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ہے یہ بڑی فیسنیٹنگ چیز چلیئے اس کی ہم یہاں بھی کوشش کر سکتے ہیں اگر آپ دس بیس سٹوڈنٹس کو لے کر آئیں یہاں پہ تو ہم ادھر اس بورڈ پر بھی یہ کر سکتے ہیں ہاں یس 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 اور ایوریسنگ چینجز تو کیونکہ تبدیلی اور تغیر زندگی کے ہر شعبے میں ہیں خواہ آپ کسی گاڑی کی رفتار دیکھ رہے ہوں یا جس طرح سے ایکانومی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے جہاں بھی وقت کے ساتھ یا کسی اور ویریبل کے ساتھ کوئی کونٹیٹی بدلتی ہے تو ادھر کیلکلیس کی ضرورت پیدا ہوتی ہے ہم میں پھر یہ کہوں ہوں کہ اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے مگر کچھ جو بھی کوئی مضمون پڑھا ہے آتا ہو اس کو اپنے مضمون پر عبور حاصل ہونا چاہیے اگر وہ خود نہیں جانتا تو بچوں کو کیا پڑھائے گا یہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر اور یہ اسی طرح سے دور ہوگی کہ بچوں کو کسی ایک اچھے ٹیچر کے پاس لے جائے جائے اور پھر جو ڈسٹنس لرننگ ہے اس سے استفادہ کیا جائے پتہ نہیں آپ خان اکیڈمی کے ویڈیو سے واقف ہیں کے نہیں ہاں اچھا ویری گوڈ وہ تو خیر ذرا اوپر کی چیز ہے نا مگر خان اکیڈمی آپ نے سنا ہے خان اکیڈمی کا اچھا اس سے بہتر لیکچرز کیا ہو سکتے بہتر ہو سکتے لیکن اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اردو میں بھی ان کا ترجمہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ناٹ اس گوڈ از دی انگلیش لیکن گزارہ اس سے بھی ہو سکتا اب چونکہ آپ کے پاس اس ملک میں ٹیچرز کی کمی ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دسٹنس لرننگ پر اب اس کا استعمال کرنا چاہیے سب اس دسٹنس لرننگ کو کلاس میں جو اپلائی کرنا ہے چیلنج ہوتا ہے کیونکہ اے ایو 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 بور ہے ہمٹا ہے ایک الگ طریقہ ہے فیڈرل بورگانوں کا ایک الگ طریقہ میں ہے تو گیجر تردستان کی بات کروں کاراکروم بور کا الگ طریقہ ہے اس اس سن فارے چیلنج کی وہ جو باہر کے ایوٹیشن اور اس کو مکس کر کے اس کو پیزنٹ کرنے کے میں ان بورڈ سے واقف نہیں ہوں اگر ان کا میار آپ او لیول کے حساب سے جانچیں تب ہی کچھ بات کہی جا سکتی دیکھیں سکول لیول کی ایڈیوکیشن کا اب ایک عالمی سٹینڈر ہے وہ ہی میار استعمال ہوگا امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں یا ویٹنام میں ویٹنام کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ادھر کے بچے میتھمیٹکس میں اتنے زیادہ تیز ہیں کہ وہ امریکہ کو تو بلکل پیچھے چھوڑ گئے ہیں یہ وہ ملک ہے جس کو امریکہ نے برباد کیا تھا لیکن وہ اس سے بہت آگے نکل گیا نتیجہ یہ کہ ویٹنام کی ایکانومی بھی بہت تیزی سے اب اوپر اٹھ رہی ہے تو جہاں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو وہ اپنی تعداد بڑھائیں گے اور جیسے ایسے وہ بڑھائیں گے تو وہ ملک زیادہ انڈیسٹریلائز بھی ہوگا سائنس کی طرف مائل ہوگا تو یہ کام تو پھر آپ نوجوانوں کا ہے کھوڑ سیکھیں پھر اوروں کو سکھائیں ملک زیادہ ملک زیادہ ملک زیادہ ملک زیادہ